موسیقی 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 کیسے تھی کہ جب میں بڑھا ہو جاؤں گا تو آپ میری شادی کر دیں گی ہائے ماں جی شادی ماں جی اب تو مجھے بڑھا ہوئے بھی سیکھڑوں سال ہو گئے ہیں آپ میری شادی کر دو نا پھر میں جا کے ہنیا منیا منان خواہ ہنیا منیا وہ ہنیا منیا کے بچے ادھر آ ذرا جی ماں جی ادھر آ را یہ بیٹھ کیا پی نکاتا منلی جی ماں جی وہ اتکل دے دشمن وہ بغیتا جی سامنے کو بیٹھیں ہیں یہ میری پیاری پیاری بہنیں بشرا عزرا سلمہ اور سانہ بیٹھیں ہیں سانہ ان کی شادی ہو گئی ہیں ماں جی ان کا تو اللہ محلق ہے آپ بیٹھیں شادی کرویں وہ تک پیانے آ وہ بشلما وہ ہر ویلے سبھی اپری پڑی رہتی ہے وہ شرمکار شرمکار کہا کے منے مولے کہا کے منے ماں جی مریضہ آیا ہے ریو بیٹھا آیا ہے بسم اللہ ریو بیٹھا تمہیں کچھا کرو جن wir operator ہوئی کرا چلو چلو کوہ کے منے کوہ کے منے ہو کوہ کے منے میرے کا باباب ماں جی آپ دیکھیں تین کو پہ لیاяла ہوئی ہے بتائی منے کا کرنا کہا کے منے کا کرنا کوب زیرت بچائے منے کا کر جائی ہے صاحب جائی ہے اوپر آجو آجو مریضہ آئی ہے مریضہ کی بھی بات کچھ اور ہے مجھے کفکر منلی جی ماں جی اچھا دے انلی تجھے تو ہر آنے والا بندہ مریض نظر آتا ہے ماں جی یہ تو میری میاں نہ روی ہے ویسے مجھے اور بھی کچھ نظر آسکتا ہے اچھا بخواف مت کیا گا مجھ سپیر ماں صحیح اچھے میں نگر دھر یہی ہے ہاں یہی ہے بیکنے آئے بیکنے آئے بیکنے آئے بیکنے آئے بیکنے آئے بینڈی مجھے رضیہ کہتے ہیں مجھے سلطانہ کہتے ہیں ہاں میں وہ چولن ہوں اور رشتہ لے کر آئی ہیں ہاں آپ رشتہ لے کر آئی ہیں کہاں ہیں وہ نصیبوں والی ماں جی نصیبوں والی کی بھی بات کچھ اور ہے ہاں ماں جی میری شادی ہوگی ماں جی میں سہرہ باندھوں گا کچھ ہے ماں جی یہاں باندھوں گا پورا پلاٹ خالی ہے ماں جی خانی پلاٹ کی بھی بات کچھ اور ہے چار بہنیں بہتی ہیں جن کے ہاتھ میں نے پیلے کرنے ہیں کچھ خیال کر لیں کچھ سے شرم کر لیں اور دور نہیں آنا کانگیں ہمیں تاؤڑ دوں میں ہاتھ بہنڈی ہم غریب ہوں مجھے کریانہ سور والے میں تمہارا پتہ دیا تھا کیا تادا اچھے لوگ ہیں ہم کان سے اچھے لوگ ہیں ہم تو غریب لوگیں میں ہم غریب ہوں تمہاری طرح میرا ماں سگرا ہے سگرا بین ہنسی میں بھی بیٹھنوالی ہوں تو دل چھوٹا نہ کر اللہ نے چاہنا تو تیری بیٹھیں کی ڈولیاں ضرور اٹھیں گی تو ان بھاگوانوں سے مجھے ملا تو ذرا ہاں ہاں میں بھی ان کو لکھتا رہا ہوں آپ بیٹھیں میں کیا میرا بھی کچھ خیال کرو میدم رضیہ میں بھی خوبصورت ہوں خوبصورتی کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے بسرے روزگار ہوں حدیوں کے بین اللہ قوامی جوڑ توڑ کا مہر ہوں سچ یہ جو لندن کا ڈاکٹر ہے نا مشٹر ہیوی کیو یہ میرا چھ گر جائے خدا نہ خواستہ اگر آپ کو اٹھے سے گر جائیں تو آپ کے گودے اور گتے میں آئیں جوڑوں گا کیا آپ گبر آئیں نا میں آپ کے لئے چائے لے گراتا ہوں چائے کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے لٹھول جی سل جا جربالوں میں نہ لگا ہوں کی ہاتھرے چاند سے مکھڑے پہ میں کہا ماں جی چاند کے مکھڑے کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے ہا ہے اکل دے انے ادھرا میں نے تر سے بات کر نہیں ہے ماں جی میں ٹینڈ کو تیل لگا رہا ہوں نہ اسنا ٹینڈ کو تیل لگایا کر نہ لگایا کر کال بھی مجھے ملے کی کڑیوں نے شکیعت کی ہے کہ جب یہ گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کی ٹینڈ کا لشکاروں کی آنکھوں میں پڑتا ہے ماں جی یہ تو میرے حسن کا لشکارہ ہے خواہ ماں جی حسن کے لشکارے کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے ماں جی کئی لڑکیاں مجھ میں مرتی ہیں کیا انہوں نے مجھے کئی خات بھی لکھے ہیں ایک نے تو لکھا ہے میرے پیارے یول برائینر خدا کا واسطہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں ہاں ماں جی کرو اور میں کئی دنوں سے چاہ رہی تھے تم سے بات کرنا مگر کیا کروں موقع نہیں ملتا تھا شکر ہے آج وہ چڑے لے بھی اپنی خالہ کے گھر گئی ہیں اور یہ نیچے والے تینوں مشٹنڈے بھی کئی دفعہ ہوئے ہیں میں تجھ سے ایک مشورہ کرنا چاہ رہی ہوں ماں جی یہ تو آپ کی میانہ روی ہے نا ویسے سارے شہر کے لوگ ہیں نا مجھ سے مشورہ کرتے ہیں یہ جو ہڈیوں کے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں نا ماں جی یہ بھی مجھے مشورے کے لئے بلاتے ہیں ماں جی یہ دو رہو یہ جو تینوں برچے رہے ہیں نیچے ان میں سے کسی کی بھی شادین ہوئی ہوئی ماں جی میری بھی نہیں ہوئی ہرے رہے لے تجھے اپنی پڑی رہتی ہے نام مرادزہ ہو تو میرے سن اور بیٹا میں نے تو مکان بھی نہیں اسی لارج میں دیا تھا کہ شہد میری چاروں میں سے کسی ایک بیٹی کے ہاتھ پی لے ہو جائے پر وہ تو ایسے منوس ہیں نا برچے کہ خودی روٹیں پکا پکا کے اور پانڈے مانج مانج کے بھی تانگ نہیں پڑتے وہ میں کہتے ہیں تمہیں ان سے اشاروں اشاروں میں بات کرو ماں جی آپ بھی تو اپنی زبان میں ذرا میانہ روی اختیار کریں نہ میری زبان کو کیا ہوئے ماں جی ذرا مٹھات پیدا کریں آپ تو ان کو کھانے کو پڑتی ہیں اچھا چل ٹھیک ہے تو جیسے بولے گا نا میں ویسی کروں گی تو پھر آجے ہاں چل میرے خالے آگے ہوں کہ وہ چل دے اے ماں سکھ کے جائے میرے تلو گھبرو پتراز گھر پہ ہے میں ابھی تم لوگوں کو ملنے آرہی ہوں ہاں جانا نا آرہی ہوں میں ابھی اہاں بادرے پایاں چا انسان کا بچہ بانو ہے کینچے اے ماں سکھ کے جانا نا آرہی ہوں میرے تلو گھبرو جوان تو در کھڑے چنگے لگ رہے ہیں پھر تھا نو سکھیں خیرہ تلو ماں سے دوما پایاں لیں کیا گل چاہتی جی از شاہدے چے بڑا لانا آرہ آگا ہائے بے تم تو میری آنکھوں کے نور ہو میرے دل کی تھنڈر کو میں ماں سب کیوں ہے تم نے روٹی تو نہیں نہ کھائی ہوگی ہائے ہائے واقعے کار کر کے کیا دکھے دکھے مون نکلا ہے میرے پتھروں کے میں ابھی تمہارے لئے روٹی بیشتی ہوں ہے اہوے چھوٹی آنکھوں والے کئی فونڈ میں پائزن نا ملا دے شکرے میں تو آج باہروںیں کھا کے آیا یار باجوا یہ چکر کیا ہے کرایا تو ہم باقایت کیسے دیتے ہیں پارٹی میں تم کلیشی سے بہت حسس کے باتیں کر رہی تھی یہ کلیشی تمہیں کیسے لگا ہائے اور وہ باجوا ہائے ہائے میرے مطلب ہے دونوں ایک جیسے یولو باتیں ہیں ہائے 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 تم نے دیکھا نہیں ہم دونوں ابھی ہسے تھے تم کیوں نہیں ہسے سٹاپ تم جانتی ہو میں بہت جابر قسم کا خامن ہوں میرا مطلب ہے مجھے اس طرح کے حکم نہ دیا کرو اسلام اللہ کم اسلام اللہ کنجرام اسلام اللہ کم گیتے رہو اسلام اللہ کم باجوا پایا ٹھیک ہے نا بائے بیٹھ لے ارمان سے باجوا پایا مجھے لگ رہا تم کچھ کھا رہے ہو ہمیں بھی کھلا ہو اپنے کھانا کیا ہے اوہ دیکھو نا گلدان نیا لے کے آئے ادھر دیکھ ادھر دیکھ بہت اچھا گلدان ہے گلدان کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے لانا یار کچھ کھانے کے لئے دو تجھے میں کیا بتاؤں پلوان بھی مجھے یا سٹوپیز اچھی لگتی ہے چائریز اچھی لگتی ہے اوہ یہ کیا ہوتا ہے اپنا تو ایسا کر وہ تو ختم ہو گئی ہے ٹوفی کھا لے آج ٹوفی میں کہا باجوا پایا بڑی میٹھری ہے میٹھری ٹوفی کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے اور تو یہ لے پکڑ تو یہاں پہ ٹوفی کھانے آیا بات کیا ہے وہ ہو میں تو بھولی گیا تھا باجوا پایاں وہ دراصل مہاں جی نے آپ کو یاد کیا ہے قریش پایاں بھی ادھر موجود ہیں باجوا پایاں آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے انہوں نے اچھا تو ایسا کر تو چل تو میں ابھی آتا ہوں اوہ اوہ اور نہیں ہے یار کہہ رہا ہوں میں ٹوفی کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے اوہ کاغذ بھی کھا گیا اب بعد مصیب ہے یہاں اوہ یہ ہے کاغذ بھائی اوہ یہ ہمارا مالک مکان ہے کینچہ اچھا ابھی بابا سن خدا رشکہ تم لوگ یہاں بیٹھو تو میں طرح اوپر اوکین کی بات سنکے تو آتا ہوں اور کان کھول کے سن لو پہی میں نے تم لوگوں کو چار پانچ دنوں سے پہلے جانے نہیں دینا اٹھکا چار پانچ دن چھو وہ جب تک ہمارا بندہ باہر نہیں آجاتا انہیں یہی پہ رہیں گے تم ہی یوں کرو چار پانچ دنوں سے پہلے جانے اٹھکا 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 مجھے کیا تکلیف ہے میرا تو دل لگا ہوا میری تو موجھے ہیں لا بینک میں ہو کے آنوں اٹھکا تم لوگ بلکل میرے بیٹوں کی طرح ہو یہ کھاکا منا اٹھکا اٹھکا پیٹا میں نے تم سے ایک مشہورہ کرنا تھا ماں جی یہ تو آپ کی میانہ روی ہے پیسے ماں جی مجھے میں کیا کمی ہے ملے کے سارے سیانے بیانے لوگ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں آپ نے تو مجھے گھر کی مرگی سمجھ لیا ہے ہائے مرگی سے یاد آیا ماں جی آج پکا کیا ہے یقینا مرگی پکی ہوگی ہائے مرگی کی بات ہی کچھ اور ہے تیری سرے پکیے میں نے اب اگر تو بیج میں بولو نا تو تیری ٹانگیں توڑ کر یہ ہی کھڑوڑے پکا دوں گے میں صحیح ہے آہاں تو بیٹا بات یہ ہے کہ اپنے سلمہ کے لیے رشتہ ہے سلمہ کے لیے رشتہ ہے سلمہ کے لیے رشتہ ہے اس بے زبان کی بھی خدا نے سون لیا ہے ہرکا تمہاری طرح سوڑا اور گبرو جوان ہے موشتاک ہے موشتاک ہے موشتاک ہے وہ میرا مریض ہے آج کل وہ میرا انڈر ٹریٹمنٹ ہے یہ موشتاک وہی تو نہیں جس کی چیخیں ہمارے کمرے تک پہنچتی تھیں ہاں وہی ہے وہی ہے موشتاک ہے تم کہا رہو بیٹا باجواب اچھا بیٹھ رانگ یار مجھے چھوڑو تسے تمہیں تو میرے خاص طور پر بلایا تھا مشورہ کے لیے وہ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک بڑی ضروری میٹنگ میں جانا ہے اور آہ ماں جی ایک بات تو بتائیں یہ مزائل آپ نے کہاں سے لیا تھا اور پھر دوسری بات یہ ہے یار قریشی کے مجھے ایسے پیٹی قسم کے معاملات میں دخل دینے کا کوئی شوق بھی نہیں آلائی اپنا میسٹک رہ چھی اور یار آگے سے تو وہ ٹھوڑو تسے بیشیو آل دا بیسٹی یار آسان شکریہ بھوڑو سودم صرف آہا تو بیٹا میں ہاں کر دوں ہاں ہاں ماں جی میرے خیال میں تو کوئی حرش نہیں ہے اللہ تجھے خوش رکھے تو نے میرے دل کا بھوڑ جلکہ کر دے گا آسان جی آمازی میں آپ سکتا ہوں کیا کون ایسی پہ جنا آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کھانا کھا کر جائیں آپ کی وجہ سے ہمیں بھی کچھ چنگا چوکھا کھانے کا ملے گا چنگے چوکھے کھانے کی بات ہی کچھ اور ہے وگرنا وہی روز کی طرح مصروں کی دال مصروں کی دال کی بات ہی کچھ ہے نہیں نہیں فضول ہے خرد احترام جی بیٹا خدا اللہ حافظ اللہ حافظ مر جو مر جانت سیسٹر پتر ابھی تیمپریچر نہ لو میرے بیٹا سویا ہو ہے مرے تیمپریچر لےنا بھی جروعی ہے اچھا اٹھو شاباش پھر سو جانا مجھے دو بیٹھا یہ لو بیٹھا ماں جی کوڑی تو نہیں ہے پانی بھی لے آرام نام سے بیٹھا بیٹھا مجھے دو بیٹھا مجھے دو بیٹھا ماں جی آج تو بیٹھے پر بڑا لائے تم تو ہر وقت اسے بدعائیں دیا کرتی تھی میں چلیے ماں کی بدعائیں میں کبول کرتی ہے پھر اللہ نے میرے ککے کی جانا کیس طرح بچائی ہے بلکہ صرف جانا نہیں بچائی چند دنوں میں کتنا ٹھیک ہو گیا ہے ماں جی ایجویت میریاں دعا ماندہ بھی بڑا داخل آگا اللہ میاں نے خود بھی کاکہ من نے دی گلنی موری کاکہ منہ بڑا نیک تے پولا آدمی ہے اللہ میاں نے وہاں جا لوگ بڑے چنگے رکھ جا آگا ہاں پتہ آپ لوگ جلدی سے والدھالی کرتی ہیں بہری ڈاکٹر سا براؤن پہ آ رہے ہیں بس بیٹھا ہم لوگ جا رہے ہیں چلو پتھر اممہ وہ بھی تک آئے نہیں کیا طارق قریشی صاحب بھائی کے لئے انجیکشن خرید نہیں گئے رستے میں مل گیا ہوگا کوئی پیسنجر میں بتا ہے بھائی پھول بہتا بھائی کیسے ہو بھائی تو بولا بولا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی ابھی اٹھ کر چلانگے لگائے تو اپنی بھائی سے باتیں کروں بول بول میرے گڑیا بول بول آپ لوگ مجھے نوکری سے نکل آئیں گے خدا کے لیے وارڈ ہائلی کر دیں بڑے ڈاکٹر سب برامتر تک پہن چکے ہیں اچھا بکتر ہم لگ جا رہے ہیں اللہ حافظ بیٹا میرا یار کاتا منہ آن جی وٹس رو بلیٹ کچھ نہیں ہو سکتا یار باجوہ انجن سیز ہو گیا ایس یار ایسی گھٹیاں گھٹارا گھڑی رکھی ہے تمہیں اب دیکھو نا بھی دیل بھی بیٹن فرہ سپیٹر لی ان دہ ہاؤ سپیٹر اب ٹی کے بھی تو لے کے جانے اب ہاں کچھانا نہیں ہے آئے یار کیا کریں ٹیکسی روکیں اوہ چھوڑو یار تمہیں ٹیکسی والوں کے مزاج کا تو پتہ ہی آئے ان کو کہیں گے ہم نے گلبرک جانا ہے تو وہ کہیں گے جی سوری میں تو پونڈ پورے جا رہا ہوں ان حالات سے تم بخوبی واقف ہو اچھا یار زیادہ بکھ بکھ نہ کر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے ایک تیمینہ کے پاس بھی کوئی گاری ہے کیا خیال ہے اسے فون کر کے نہ جائیں گے ہم یہاں سے ٹک کر لے اوہ ییس اس اس ایس میری بلیڈ ایڈیا تم اس کو تیلی فون کرو میں اس کی میت کے پاس کر رہا ہوتا ہوں اچھا دیکھے میں اس موں پہ اب سیرہ کیسے باندھوں گا سیرہ تو تلگ جائے گا کوئی گل نہیں ٹیپ لگا لیں گے ہاں پہلوان کیسے ہیں باب داکٹر صاحب آپ کو پول فہمی ہو رہی ہے میں پلوان نہیں ہوں میں بھی آپ ہی کی طرح ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں یہ جو لندن کا ڈاکٹر ہے نا مسٹر ہیوی کیو جہاں میرا شکیرت ہے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی کوئی بات نہیں ہے آپ کے بھیجے ہوئے مریض ہمارے پاس اکثر آیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے بھیجے ہوئے مریض میں نے خود کئی ٹھیک ہی ہے خیر یہ ڈاکٹروں میں لیندین تو چلتا ہی رہتا ہے آئے آئے کیا ہوا کاتر منی کوچھ نہیں ہوا اللہ کا بڑا فضل ہے جی شکر ہے اس کا داکٹر میلم آپ کے پیشنٹ کو اب تک ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا کیا پروپلم ہے تو میں چارٹ تو دکھائی ہے میں نے کچھ میڈیسنز چینڈ کر دی ہیں بسے ہیز امپرووئنگ ڈاکٹر کاکا مننان کو دو دکھائی کر دسچارٹ کرو گے بہت جلدی انشاءاللہ باکٹر شاہب یہ لطویت کوئی نکتے نہیں رہ جاتا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے یہ موجزانہ طور پر بچ گئے تھے سر پر معمولی دخم آئے تو وہ ٹھیک ہو گئے ہیں ہاتھ تان کے فیکچر میں تھوڑا تھا ٹائم لگ جائے گا پریشان مت ہوئیے گا آپ خوش رہنے کی کوشش صحیح ہے سلام علیکم آئے میں نے کہا شبن میاں یہ مو کچھ اور لمبا نہیں ہو گیا گھبرانا گھبرانا ماں جی کیا تھا ڈاکٹر نے میرے بیٹے کے بارے میں ماں جی بالکل فکر نہ کرو اللہ تعالی نے چاہا آجتے تھوڑے دن آنوں کاکا مننا چھالا مہدہ فید رہ گا بابن میاں تم تھوڑے دنوں کی بات کرتے ہو تم ابھی مجھے اتاروں میں لانگ جمپ اور ہائی جمپ لگاتا ہوں مگر یہ مجبوری ہے کہ ڈاکٹر نیلم مجھے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتی اس نے تو میرے گلے میں بقاعدہ پٹا ڈال دیا ہے ماں جی یہ ڈاکٹر نیلم ہے بہت اچھی میرا بہت خیال رکھتی ہے شاید اس لیے کہ ڈاکٹر ڈاکٹروں کا خیال رکھتے ہی ہیں اوہی ماں جی آئے امی جی آئے آسالیکم 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 بھائی 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 جانا ہے آسالام اللہ کم بھائی جانا ہے بھائی 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 جانا ہے آپ مجھے تن تنہا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے میں آپ کے بغیر اداس ہو گیا تھا میں آگا بھائی بھائی جانا ہے یہ کہونا ہے ہشت یہ یہ رکھ لیں شکریہ کیا کر رہے ہیں یار کینچے یہ ٹیکے ہیں کوئی ٹوفیاں نہیں ہیں وہ دراصل داکٹر نے جو تمہارے لیے ٹیکے ہمیں لکھ کے دیئے تھے نا وہ تو پورے شائر میں ایویلیبل ہی نہیں ہیں یہ تو میر بانی تار کریشی کی بچارہ ٹیکسی میں لے کے کو کھجل ہوا ہے جی پھر اخیر واپس ہا رہے تھے تو ایک چھوٹی سی دکان سے ہمیں مل گئے واپس آتے ہوئے اس کی ٹیکسی بریک ڈاؤن ہو گئی ہے ہم اب سڑک کے اوپر بے یار و مددگار کھڑے ہوئے سوچ رہے کہ کیا کریں پھر ہمارے شارک مائنڈ میں خیال آیا کہ کیوں نہ مستمینہ کو ٹیلی فون کر کے یہ کہا جائے کہ ہمیں یہاں سے شرک پر سے اٹھا کے تو حسبتال میں پھیک دے لو جی it was the whole story of the medicine adventure اور اب آپ کے اصلی سوال کے جواب میں دیتی ہوں یہ میرے سہلی روشین ہے جب باجوہ سب کا فون آیا تو یہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی میں اسے ساتھ لیا ہی اور اب مجھے اپنا تعریف کرانے کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں کیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ تو پہلے بھی ہمارے گھر آتے دیئے ہیں اہے کاکی ابھی اتنی ہل جول نہ کرو ابھی تم پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے صحیح بات ہے میں ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے آئے آئے ماں جی آئے ماں جی دات دیل ہم کو بلائیں آئے آئے اچھے یہ بتائیں کہ آپ کو چوٹ کیسے لگی ایک منہ تھہرے ابھی بتاتا ہوں ایک منہ تھہرے میں آپ کو بتاتا ہوں ارض کیا ہے آئے آئے میں چھیدے پہلوان کی دکان سے دو جلے بھیاں کھا کر بچ کی دکان پر فنودہ کھانے گیا ہے وہاں سے میں لکھوی چونک چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے کچوریاں کھائیں اس کے بعد میں گھر چلا گیا گھر گیا تو ماں جی سے میں نے کہا بڑی سخت بھوک لگی ہے کچھ روٹی ٹوکر مل جائے گا ماں جی روٹی ٹوکر پکانے کو شروع ہو گئی ہاں جی تو میں نے اوپر اسمان پر دیکھا تو ایک پتانگ جا رہی تھی میں کوٹے پر گیا اور اس کے پیچھے بھاگا اور سیدھا گلی میں گر گیا شکریہ ایسے ہی بتائیں کہ آپ نے یہ اپنے بیان ٹیپ کیوں کیل لیا پترباد دراصل یہ ہے کہ جو بھی آتا جاتا تھا نا وہ آکے تفصیل پوچھتا تھا تو یہ بچارہ ہلکان ہو گیا پہلے اس کو کتری چوٹے لگی ہے تو اس نے ٹیپ پر کاٹر کے اندر میں سارا پڑا بیان ٹیپ کر لیا اب جو بھی آتا نا بس یہ ٹیپ لگاتا ہے پر اس کو سنا دیتا ہے پھر تو ہم لوگ نے آپ کو ڈسٹرپ کیا نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے میں بالکل ٹھیک ہوں اے 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 مہا جی داکت دی کس طرح نگی تھی میرے بیٹے نیچ سٹ اب یہ بتاتا ہوں اب یہ بتاتا ہوں ایک میں سہرے میں آنکھ کو بتاتا ہوں ارض کیا ہے آئے آئے میں چھیدے پہلوان کی دکان سے دو جلے بھیاں کھا کر بچ کی دکان پر فنودہ کھانے گیا ہے وہاں سے میں لچ بی چونگ چلا گیا وہاں جا کر میں نے چوریاں کھائیں اس کے بعد میں گھر چلا گیا گھر گیا تم نے تو مزاک ہی بنا لیا انکل کیوں کو بتاؤ کہ تمہیں چوٹ کیسے لگی انکل کیوں تو پھر مختصر سی بات یہ ہے کوٹے پر سے پتانگ جا رہی تھی میں اوپر گیا اور بھاگنا شروع کر دیا میں بھاگتا بھاگتا آگے گیا تو سیدھا گلی میں گر گیا اور مجھے چوٹ آگئی اللہ اللہ خیر صلی اللہ چوٹ کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے اللہ میرے پوتنو کچھ نہ ہوئے تتیہ باہ نہ لگے میرے پوتنو انکل کیوں آج آپ نے بڑی میانہ روی اختیار کر لی ہے ابھی تک آپ نے کیوں کیوں نہیں کہا آخر کیوں لو شروع ہو گئے شروع ہو گئے میں کوئی پاگل ہے پوتنو میں تیری خبر لینا ہے بھائی تسی ہر اس آدمی نو پاگل کیوں سمجھ دے ہیں جڑا تھواتے میں تے گلتیاں کٹ کے تھوانو سدھے رستے پر لابے جڑا کبوتر کی طرح آنکھاں باندھکار لبے او دانشوار جڑا تھوانو دسے بھی سامنے تے بلی آ رہی ہے پرچیندے کڈی اوہ پاگل اوہ میں نے دسوتا صحیح ہو کیوں پاگل ہے کیوں پاگل ہے ہو آخر کیوں کیوں پاگل ہے ہو باس کریں اوہ میں نے دسوتا صحیح باس کریں باس کریں باس کریں آنکل ادھر آئیں ادھر آئیں میری یہاں بہت عزت بنی ہوئی ہے سمجھ آئیے آپ کو آئے 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 داکٹر نیلم کو بلائیں داکٹر نیلم کو بلائیں آئے 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 دیکھو کاکی منیج تم اب پہلے سے کافی ٹھیک ہو اور میں یہ تمہاری ٹانگ دی اتار رہی ہوں بسم اللہ اور یہ پلستر کچھ دنوں کے بعد کھل جائے گا ٹھیک ہے اور تم لیٹے وقت یہ کالر اتار لیا کرو اچھا صحیح ہے اور ہر وقت ہائے اللہ ہائے اللہ نہ کرتے رہے داکٹر نیلن صاحبہ یہ تو اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے ویسے تمہیں بالکل ٹھیک تھا تم ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہو تمہیں کچھ دن یہاں اور رہنا پڑے گا تو داکٹر نیلن صاحبہ یہاں سے کون جا رہا ہے میں نے تو ماں جی سے بھی یہی کہہ دیا ہے کہ گھر میں جتنے بھی میرے مریض آئینا انہیں حسبتال میں پھیئی دیں میں بھی آپ کی طرح ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں جی ہے اچھا بوتو میں ہوں چلنا پھیرا مانگا یہ تیرے نام ایک پیغام ہے انہوں میرے جانتے بعد پڑھنے دیکھو حضرہ بھین اس میں کیا ہے پیسے یہ رکا بھی ہے پڑھو کیا لکھا ہے اس میں میرے پیارے کاکے منی میں نے بہت افسوس ہے کہ میں اس مشکل وقت میں تیری زیادہ مدد نہیں کر سکتا یہ تھوڑے جو پیسے میں نے سمال کے رکھے ہوئے تھے یہ توں رکھ لے کاش کاش قدی ایسا ہوگے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری بیمار ہوگے تو انہوں اے فکر نہ ہوگے کہ اُدھے علاج واسطے پیسے کہاں تھی آمیں گے اوہ وقت آن تک سنوی کا دوسرے واسطے اوہ سب کچھ کرنا ہے جو اسی کر سکتے ہیں تمہارا انکل کیوں میرا بھائیہ تو آج بہت ہی خوش نظر آنے لے بتا میں تھوڑی خوش ہوں خوشتہ تو نگر آ رہی ہے یہ گانا بہنیں اپنی ویر کی شادی پھاری تو گایا کرتی ہیں دے ساندھارا یا میرے بابلدہ پیارا امپلی کے دل کا ساخارا نی پیڑ تیرا کھوڑی چڑے آ کھوڑی چڑے آ نی سنیوں کھوڑی چڑے آ ہائے بہن ویر کی اُس دن بعد ہی کچھ ہو رہا ہے کہا کہے بھائیہ بھائی تمہاری آواز اس نیجمدان کے حسن سماعت پر مصرف خوناتے آہم بڑس رہی ہے اوہ با خدا قیامت سے پہلے قیامت کے رہو رو تو مجھے نہ کریں بہن یہ کیا چیز ہے یہ کیا کہہ رہا ہے قسم لے لو بھائیہ اگر ایک لاز بھی میرے پہلے پڑھا ہو ہم مجھے لگ رہا ہے یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے اوہ پائی میان مو سمار کے بات کرو میں ہڈیوں کے جوڑی کا نہیں توہر کبھی سپیشلیسٹ ہو ہوں سمجھے اوہ برخورداد اوہ میان صاحب دادے تمہیں تمہارا کام مبارک ہو لیکن یار سید لفظی کا تو خیال رکھو رہا بل بل مونس ہے مذکر نہیں ہے میر نے کہا ہے بل بل بکار دے کے صاحب پرے پرے کیا وہ بہت بڑے شاعر بنے پھرتے ہیں آپ بہت بڑے شاعر بنے پھرتے ہیں آپ میان بل بل مذکر ہے مونس نہیں ہے سند کے لیے وہ کائنا ملائدہ برمائی ہے میرا بل بل سو رہا ہے میرا بل بل سو رہا ہے شورغل نہ مچا ملحظہ فرمایا آپ نے سو رہا ہے اور اگر بالفرض بحال یہ مونس ہے تو کیسے مذکر ہیں آپ کہ اپنا تخلص مونس رکھا ہوا ہے بل بل میاں آج سے تمہیں بل بل صاحب نہیں بلکہ بل بل صاحبہ کا حضرت بل بل صاحبہ با 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 ببہ فبلہ ہائی عالم میں نے آپ دونوں مزرگوں کی عالمانہ گفتگو سنی ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ کتنے بڑے عدبی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں آپ آپ کی طرح قریف ہے کہ کاکے مانے کو بل بل کے مذکر یا مونس ہوننے سے کوئی غرض نہیں اسے تو یہ بتائیے کہ بلبل حرام ہے یا حلال بلکل بلکل آپ نے صحیح گیا ہے شبن میاں میں جب بھی کسی پرندے کا نام سنتا ہونا میرے موں میں پانی آ جاتا ہے میرا خیال ہے بلبل کی بات ہو رہی نا ہائے بلبل کی بات ہی کچھ اور ہے میرا خیال ہے آپ نے بلبل پکا ہے نہیں میرا مطلب ہے بلبل پکی ہے ہائے بسم اللہ ہائے بسم کاکے منی میں نے تم سے پکنی دفعہ کہا ہے کہ ابھی بستر سے نہیں اترنا صحیح اور اگر تم اب بھی اپنی کرتوٹوں سے باز نہ آئے تو میں دوبارک ماری ٹانگ باندھ دیں صحیح چلو اپنے بستر پر چلیے مجھے بھی ٹیمپریچر لے صحیح ٹیمپریچر لے صحیح وہ ہے میں نے کہا ڈاکٹر نیلم بہت اچھا ہوا آپ آگئی میں نے آپ سے یہ کہ بہت ضروری بات کرنا تھی ضروری بات کرنا تھی ہاں بولو کیا بات ہے وہ ہے آپ برا تو نہیں منائیں گی تمہاری بات کا کوئی کیسے برا منائ سکتا ہے تم تو اتنے اچھی ہو شکریہ یہ تو میری میانہ ربی ہے وہ ڈاکٹر نیلم میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو کرنا آتا ہے دوسری مریض ڈاکٹروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں لیکن تم پہلے مریض ہو جس کے آنے سے ہماری پریشانیاں کم ہوئی ہیں تم بہت گریٹ ہو کاکیمن نے شکریہ اور اب بستر سے نہیں اترنا جی بہتر ہے جی بہتر ہے جی بہتر ہے جی بہتر ہے لو آکے میں نے یہ گولیاں کھا لیں گولیاں بسم ہاں اتنی ساری گولیاں وہ اتنی گولیاں تو سائیکل میں بھی نہیں پڑتی ہیں چلو تم کہتے ہو تو کھا لیتے ہیں کھا ضرور لینا اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے انشاءاللہ میں کھاؤں گا جی چبا چبا کے کھاؤں گا آپ کا برا لینہ بسم اللہ میں نے کہا آپ دکھاؤ گولیاں یا کھا لو نا یہ تو انسان کا فردود ہے دوسرے کو سلام آنا ہے ہاں تو بائی صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں بھی بہت بڑا شائر ہوں یہ جو گالب ہے نا یہ میرا چھگیرد ہے یا کیا آل فال بکر ہے گا انہیں تو خلد آشانے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا اوہ بائی صاحب یہ خلد آشانی کیا ہے مری ہوئے مری ہوئے اچھا 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 آپ اس غالب صاحب کی بات کر رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو ایک اخبار میں ملازم ہے اچھا میاں تم شائر ہو ایسا تو پھر کچھ ہو جائے کیا ہو جائے یہ نہیں کوئی کلام بلام ارشاد فرمائی ہے اچھا شیر ہو جائے رہی ہو جائے ہاں تو پھر دیکھ لو جی بیان صاحب شیر ارد کیا ہے ارد نہیں حکم کیا ہے شیر حکم کیا ہے آ گیا لام لڑائی میں اگر وقت نماز لام نہیں ہے این ہے این بھائی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کی اتنی عمر ہوگی آپ کو ابھی تک یہ ہی نہیں پتا لرائی لام سے ہوتا ہے این سے نہیں ہوتا میاں صاحب زدہ یہ جو این ہے تم اس کو سمجھ نہیں سمجھتے یہ این اور ہے یہ علامہ اقبال کا کلام ہے یہ لامہ صاحب کا اقلام ہے توبہ 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 میں بھی حران ہوں کہ یہ مجھ میں کیسے آ گیا اب آ کے اپنے بستر پر لیٹ جو دوپٹر نیلم براؤن پر آ رہی ہیں دوپٹر نیلم آ رہی ہیں آرام سے بٹا میرا کہنا میں بل بل سو رہا ہے اسلام علیکم سلام اسلام علیکم مستار بھائی آئے بیٹھو بیٹھو شدادن بیٹھو کیا حال ہے بیٹا ابھی تمہاری ٹھیک نہیں ہوئی مان جی ہو جائے گی ہو جائے گی میرے ہاتھوں سے لاکھوں مریضوں نے شفاہ پائی ہے مان جی روس چین اور جبان نے تو میری توم پڑی ہوئی ہے مان جی درائیں یہ جو لندن کا ڈاکٹر ہے نا میسٹر لہبی کیوں کاکہ من نے اکل دے انہیں یہ بھی کہو نا ساتھ نا میٹا میں تجھے اس طرح کہہ سکتی ہوں اور میرے بات سن تو ذرا اکل سے کام لیا کر مشتاق جو ہے نا وہ تیرا ہونے والا بنویا ہے پرمیہ صاحب ہاں عزت کیا کر ٹھیک ہے مہا جا میں کوشش کروں گا پرمیہ صاحب کی عزت کروں اوہ بھائی کاکے من نے اب تم کیسے ہو اللہ کا بڑا شکر ہے پرمیہ صاحب اللہ کا بہت کرم ہے میں نے اپنا علاج خود کیا ہے میں نے ڈاکٹروں کو تو نیڑے ہی نہیں لگنے دیا اوہ بھائی 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 پھر شروع ہو گئے تم خدا کے واسطے چک ہو جاؤ ہاں بھائیا تم بہت بولتے ہو اب میں مشتاق بھائی سے ایک بات کرنے لگی ہوں تم بیچ میں نہیں بولو گے ٹھیک ہے ہاں مشتاق بھائی ہم نے آپ کی اور سلمہ کی منگنی تو کر دی ہے لیکن ایک بات سچ سچ بتائیں کچھیں آپ نے یہ رشتہ سلمہ پر درس کھا کر تو قبول نہیں کیا عزت بہن یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ایسا سوچنا تو جذبوں کی بھی توہین ہے مگر جذباتی فیصلے کچھے دھاگے بھی ثابت ہوا کرتے ہیں یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے میں نے بہت سوچ سمجھ کیا اس سے اپنی زندگی کا ساتھ ہی چھنا ہے ایسا بھی اس شہر سے زیادہ خوش کسمت کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اس کی بیوی زبان نہ کھولے اب یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں اب ہماری سلمہ ایک ایک دو دو لفت بولنے لگی ہے دل کو صحیح ہے بلکہ اس نے تو دونی کا پاڑا بھی یاد کر لیا ہے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اب وہ مزید بہتر ہوگی یہ شکریہ میں سب سے پہلے اپنی ماں کو شکریہنا چاہتا ہوں خدا آپ سے دیکھیں ماں جی یہ ماں کو خوشکریہ سنائے گا اس کی ماں کتنے خوش ہوگی ہائے ماں جی پتر قریشی جانے سے پہلے نا ڈاکٹروں کا اور سارے عملے کا شکریہ تو عدا کر لیتے ہیں ان لوگوں نے میرے بیٹے کا بہت خیال دکھتے ہیں ماں جی اس میں شکریہ کی کونسی بات ہے ڈاکٹر ڈاکٹروں کا خیال تو رکھتے ہی ہیں شکر ڈاکٹر تو دیکھو نا نا اسے نہ رکھا کریں اسے بولنے دیا کریں اس لیے کہ کسی مکار آدمی کی دانشورانہ گفتگو سے اس معصوم آدمی کی بھولی بھاری گفتگو زیادہ اچھی ہے وہ قراشی پاجان جے تو میری میاں نہ روی ہے ہاں ایسے ماں جی میں نے سارے ڈاکٹروں کا عملے کا شکریہ عدا کر دیا ہے میرا خیال اب چلیں وہ ماں جی وہ باجوہ پاجان مجھے لینے نہیں آئے اوہو یار باجوے کو تو کل سے ایک سو پانچ بخار ہے اور بخار میں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو اوہو قراشی پاجان جے تو آپ نے بڑی بری خبر سنا دی میرا خیال ہے ان کے گٹے کے اوپر مچھل نے کاٹ لیا گیا کوئی بات نہیں میرے پاس ایک ایسا نسکہ ہے جسے میں جاتے یہ ایک دن میں ٹھیک کر دوں گا ویسے قراشی پاجان ان کے پاس کوئی مجود ہے ہاں ہاں میں شبن کو چھوڑ کے آئے اس کے پاس چلیں نا چلتے ہیں ماں جی چلتے ہیں مجھے ذرا اپنے حسندار فیلوں کا شکریہ دو دار کر لیں دو ہے لابی بھائیو اب ہم چلتے ہیں نہیں وہ میرا مطلب یہ تھا کہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک نصیت کرنا جا رہا تھا دیکھو آپ شائر حضر آج جو ہے نا آپس میں لڑائی جھگڑا مت کیا گیا میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں آپ بہت بڑے شائر ہیں اگر آپ کا کسی سے مقابلہ ہے نا تو کاکے منے سے ہے نا لوگ تو پھر ارد کیا ہے ارد نہیں شیر حکم کیا ہے آگے آ لام لڑائی میں لام لڑائی نہیں ہے بھائی صاحب آپ لام لڑائی پر غصہ کیوں کرتے ہیں لام لڑائی آپ کی چھیڑ ہے نہیں اچھی کوئی بات نہیں ہے این لڑائی ہے سبحان اللہ جھنی بھی بولے جس میں سو سو چھے میاں پہلے اپنے کلام کی اصلاح تو کر لو تمہارے تو ایک ایک مصرے میں چار چار مرتبہ شتر گربہ بات آئے شتر گربہ شتر گربے کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے اور بھائیو آپ نے تو پھر لڑنا شروع کر دیا ہم چلتے ہیں بھائی السلام علیکم بھائی بھائی السلام علیکم بھائیو اللہ علیکم السلام خدا بھائیو ملے اپنے اسوال فیلو سے بیٹا چلو در کس بات کی ہے مان جی چلتے ہیں چلتے ہیں ابھی ٹھیک ہو جائے چلتے ہیں مان جی وہ آگئی ڈاکٹر نیلن سہبہ ہے اسلام علیکم جناح وہ ڈاکٹر نیلن سہبہ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا وہ میں نے آپ کا شکریہ دعا کرنا تھا اس نے شکریہ کی کونسی بات ہے ڈاکٹر من نے ڈاکٹر آپ نے مجھے ڈاکٹر من نا کہا شکریہ 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 ایسے نہیں ادا کیا جاتا ککی من نے ہمیں کسی دن اپنے گھر چائے پر بلا کر شکریہ دا کرو ضرور ضرور بلائیں گے کیوں مان جی ڈاکٹر نیلن سہبہ آپ ہی آئیں گے نا ضرور رہوں گی ککی من نے تم بلاؤ تو سہی بلکہ تم خود بھی کبھی کبھی ملنے آ جائے کرو سارا سٹاف تم سے محبت کرنے لگا ہے محبت کرنے لگا ہے مجھ سے بھی کوئی محبت کر سکتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ جی شکریہ کی کیا بات ہے یہ تو ہمارا پارکتا ہے چلو ککے تمہاری رخصتی کا وقت آگا ہے ہاں رخصتی رخصتی کی بہت ہی کچھ ہو رہا ہے چلا ڈاکٹر کاکے من نے دروازہ اس طرف ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ کیا بات ہو بھئی 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 انکل کیوں گنڈا ہے بیٹھے انکل کیوں میانہ رویف تیار کریں بیٹھے انکل کیوں میانہ رویف تیار کریں انسان کا بچہ بنو کنچے نہیں سر یہ انکل کیوں گنڈا نہیں ہے جی میں اس کی طرف سے آپ لوگ جائز کرتا ہوں جی ٹھیک ہے مدر چائے پہ لاؤ چائے بنا کے صرف دو یا چائے ہائے میتھا بڑا ٹھیک ہے اس میں زیادہ نہیں ہے اچھا زیادہ ڈالنا تھا اور سناو بھئی مسٹر یا سر بھئی تم کیسے آگئے ہو سر وہ دراصل شاہ صاحب آپ کی اجازت کے لئے آنا چاہتے تھے انہیں آپ کے گھر کا رستہ نہیں پتا تھا تو یہ مجھے ساتھ لے آئے تینکیو سر اور سناو ہوس گوئنگ آن مائی آفیس ایوریتھنگ آل ایٹھ سر پھیرد ریدی شروع ہو گئی یار بیسکوٹ میں کھیلا ہوا تھا ان تو ساس دینے تھے پہلے بسکٹ باجوا یہ بڑا شودہ مہمان ہے بیسکوٹ یہ سارے نہیں کھانے یہ ہی سارے ہیں میرا مطلب ہے ابھی اور مہمان بھی آنے ہیں اچھا اچھا بیسکوٹ کھاؤ گے نہیں کیوں اچھا باجوا پا جان یہ کیا چیز ہے خود ہی پوچھتا ہے خود ہی انکار کرتا ہے اور خود ہی کھا جاتا ہے مجھے تو یہ کوئی لیڈر لگتا ہے انسان کا بچہ بانو کنچے یہ تو سر کی ڈسین پار ہے یہ ارسل میرے بوس ہے مسٹر شاہ یہ بوس ہے اور یہ تو مجھے پرانی فلمیں نہیں ہوئی تھی خموہ چھوڑیں ان کے اداکار لگتا ہے وہ جو ہیرن ترہت کے نیچے ڈانس کیا کرتی تھی تو گانے بجانے والے تین کے اوپر بیٹھے یہ بائلن بجایا کرتے تھے بات جو اس کی بولے کر یار کیا کر رہے تو میسٹر شاہ بہت ہو گئی بات کی بات میں تمہارے ساتھ دفتر میں کروں گا میسٹر یاسر پیر زادہ ادھر ہمارا رہنا اب خاطر نہ کر چلو خاطر نہ کر چلو سلالا سر ایسیوز میں جی وہ کچھ میں نے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا تھا اوش رزق سے موت اچھے اوہ کینچے تو انسان کا بچہ بانو کیا گنجی گاہ کی طرح مو اٹھا کے در ادھر پھر رہے ہو کیا بات ہے اگر اتنی موزز مہمانوں کو گھر بلایا ہے تو انسان بن ان کو اٹینڈ بھی کر جا اٹینڈ کروں ہے وہ باجبہ پائن دراصل بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر نیلم کو اٹینڈ کر رہا ہوں وہ آپ پکڑے ایک بوتل پیئے ہیں یہ آپ کی پانچ بھی بوتل ہے میں گنتا جا رہا ہوں وہ ہے ڈاکٹر نیلم صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اس غریب کے گھر تشریف لے کر رہی ہیں ارے نہیں نہیں اس میں شکریہ کی کیا بات ہے ایسے کاکہ منہ ہر بات کا شکریہ دا نہیں کرتے اور شکریہ تو تمہارا کہ تم نے اپنی بہن کی شادی میں ہمیں بلائے کرنے دینا شکریہ دا اسی بہنے کاکہ منہ میرا بھی شکریہ دا کر دے گا آپ کو بھی بہت بہت شکریہ سیسٹر میں آپ کو ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے کلینک سے ستیفہ دے کر نا میرے کلینک پر آجیں یہاں بڑے بریز آتے ہیں آہ آہ وڈے ڈاکٹر اچھا جاں کی پتا کر کیا لڑکے والے پی تک کیوں نہیں آئے وہ تو ماجی وہ پتا چلایا ہے پی جنج اس بین ڈپارچپ فرام دیر ہاؤس وہاں سے وہ چل پڑے ہوئے لوگ وہ میں نے توڑی والے کو ٹیلی فون کیا تھا اور ہاں ایک بات بتائیں مجھے وہ روشین بھی یہاں آئیوئی تھی کہیں چلی تو نہیں گئی باج باجی میں آپ کی پیچھے کھڑی ہوئی دی یہ تو سنا تھا پی چاند جو ہوتا ہے وہ بدلیوں میں چھپتا ہے آپ نے تو مجھے بدل بنا لیا مہا جی ہم ہست نہیں رہیں گے وہ دیگوں کا کس نے کہا رکھا آمین آمین مبارک جھو مبارک جھو چوارے چوارے مبارک جھو آف مبارک جھو مبارک جھو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو چھوارے لٹا تو تو مو پان رہاں میں سمجھا رہاں آپ کی بات چلو ایسے موقعوں پر ایسا ہندہ 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 ہے اگر تمہیں چاند ماری کرنی ہے تو کھل کے کر لے کر مگیچ کر رہاں ٹھیک ہے ہاتھوں بھی پھر مبارک ہو مبارک ہو سچ بتا تمہیں مشتاق بھائی کیسے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں ماں جی اچھے لگتے کیا ہیں وہ تو بہت ہی اچھے ہیں ماں جی لڑے بن کے وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے ماں جی آپ مجھے ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہا کہ من نے کہا کہ من نے اکل دے انے ہیں ماں جی آپ نے میری توم دیکھی ہے شہر کے بڑے بڑے لوگ سارے میری وجہ سے گھر میں آئے ہوئے تھے اچھا ماں جی میری بڑی پیپولیریٹی ہوئی ہے ملے میں مگر ماں جی مجھ میں سیرے سے گرور نہیں ہے ارے یہ تو تیری میانہ روی ہے نا میانہ روی ہے ماں جی آج آپ نے بھی کوئی ہاسے محول کی بات کی ہے میں نے کہا ماں جی آپ میری بھی شادی کر دو لو میں بھی جا کے کہیں ہنیاں مونیاں مناؤں اوہو پھر وہی بے اکلی والی باتیں فے کھا کھا منیں میں اکل دے انے ہیں فے بیٹا ابھی تیری ایک بہن کا نکاہ ہوئے تین تو ابھی بیسے بیٹھی ہوئی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو کہیں کھرا ہو جائیں خود بخود تھک جائیں گی ماں جی میرا خیال ہے رزق آیا ہے مریض آیا ہے مریض کی بات کو چھو رہا ہے مریض آیا ہے بسم اللہ میرا چانمیر کا پتر آیا ہے سلام ماں جی سلام کا کیا جی میں نے کہا ماں جی اپنویہ صاحب آیا ہے میں نے کہا پنویہ صاحب آج آپ چانک کیسے آگئے تمہارے علاج سے تم ٹھیک ہو گئے ہو گئے نہیں درد بہت زیادہ پڑ گئی ہے زیادہ اور اب تو سوچن بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے کوئی بات نہیں شروع شروع میں ایسا ہوتا ہے اس کے بعد تم عادی ہو جاؤ گئے میرا مطلب ہے تم آپ پریشن چیٹر میں چلو چلو کیسے مجھے تو سیرے تو ایک دوست چھوڑ کر گیا ہے دوست چھوڑ کر گیا ہے یہ تو ماں جی اس کی میاں نہ لگی ہے میرا مطلب آپ اس کو روک لیتے ہیں آپ کو خود ہی لائے جاتا بسم اللہ میرا مطلب آپ اس کو بلاتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ مجی مجی کوئی بات نہیں اٹھو بسم اللہ بسم اللہ میرا آمدی کبرانی یہاں کئیوں کریں بسم اللہ ہاں ملنا ہے اے 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 ماں جی پیچھے آپ مریض نہیں ہے تیرے پنے میں یہ خیال کرتے ماں جی مر گیا ہم ڈاکٹر بڑے سنگ دل ہوتے ہیں ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے مریض کے پیادے کے لئے آپ دوبراہینہ پڑھوئیہ صاحب اب ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے یہ میرے پاس ایک تیل ہے یہ آپ نے دن میں تین بار لگانا ہے پینہ نہیں ہے کہیں آپ کو تپھڑنا نکل جائے یہ مجھے لندن کے ڈاکٹر میسٹر ہیوی کیوں نے دیا تھا یہ رہا تیل اور میرے پاس ایک پڑیا ہے یہ جو پڑیا ہے نا اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے آپ سب سے پہلے لیں گے آدھا پاؤ پرفی کے ساتھ ڈیڑھ چھٹانگ ملائی ملا کرنا اس کو کھا جانا ہے کپرانا نہیں ہے بالکل آپ ٹھیک ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو چلیں آپ اٹھیں میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں ادھر کریں آپ ملک دس ہزار پہ اکمین نس موجل نس غیر موجل کیوز ڈاکٹر نیلم لیکن تمہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے آپ پوچھا سنتے ہیں میں نے کہا جو دیا قبول ہے قبول ہے قبول ہے بکا پا مولبی صاحب قبول ہے بکا پا جب و لے قبول ہے قبول ہے جنہا دعا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارکو مبارکو چڑھو شوارے مبارکو موشکر مانجی یہ آپ نے کیا کیا ہے مانجی آپ مجھے تھوڑی دیر بات نہیں اٹھا تکتی تھی پتر اب کار سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے مانجی قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہے مانجی میرا نکاح ڈاکٹر نیلم کے ساتھ ہو رہا تھا میں نے دو بار قبول کیا دیا تھا ایک بار رہا تھا مانجی آپ نے مجھے اٹھا دیا جو بھے کم بخت نہ ہو تو یہ کہتا ہے من میں یہ عقل دے ان میں اب تیرا دماغ تو سہی ہے نہ کہا ڈاکٹر نیلم کہاں تُو اور تیری ان حرکتوں دینا ہمیں کہیں کہیں نہیں چھوڑا وا پرسول میں نے ایک بہت بری خبر سنی ہے ہے مانجی آپ نے بری خبر سنی ہے وہ گیا وہ یہ ہے کہ ابھی ابھی مشتاق کے گھر سے بند آیا تھا کہ جگہ کے منے کی علاج کی وجہ سے اس کی ٹانک بہت خراب ہوئی ہے تو اس کے گھر والے اسے اسپتال داخل کرانے گئے مانجی آپ کو نہیں پتا میرے علاج سے شروع شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے یہ لوگ تو خامخواہ میرے خلاف ہیں مانجی یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جی ہم جیسے ہڈیوں کے ڈاکٹروں کے خلاف باتیں کرتے ہی رہتے ہیں یہ تو تیری بات صحیح ہے پر پتر ہمیں اسپتال تو جانا پڑے گا نا اور میں ساتھ چل بسم اللہ بسم اللہ اسلام علیکم بچولن جی والے کم سلام انے کیسے ہو شکر ہے اتنے عرصے بعد ہی سہی آج تمہیں ہمارے گھر کا رستہ تو یاد آیا رستہ تو بہن یاد ہے لیکن تم نے سلمہ کی نکاح پہ بلانا تو کجا مو تک میٹھا نہیں کروایا مو میٹھا نہیں کروایا اسلام علیکم دیکھو ایسا کرو بچولن کے لیے اندر جا کے کمرے میں سے مٹھائی لے کرو ان کا مو میٹھا کرو ہے مو میٹھے کی بات ہی پچھو رہا ہے ہاں بہن آج تو ہمارے لیے خوش قبل آئی ہو یا آج بھی خالی آتی آگئی ہو دو تین جگر تمہاری بیٹھوں کی بات چھیڑی ہوئی ہے دعا کرو کہ بات بن جائے لیکن آج تو میں تمہارے پاس اپنے کسی کام سے آئی ہے اپنے کسی کام سے بگر میں تمہارے کیا کام نہ سکتی ہوں خیر بتاؤ کیا بات میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں اکیلے میں جی آچھا کاکا جی ماں جی کل بتر اٹھے بات چاہتی ماں جی ہے آپ فکر نہ کریں ماں جی میں نے اپنے کانوں میں تیل ڈالا ہوا ہے آپ بات کریں یہ دیکھیں میرے کانوں میں روئی ہے مجھے آواز نہیں آرہی آپ کریں بات تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں صحیح چاہ قبول ہے قبول ہے پھولے کپ چاہ ہاں اب بتاؤ کیا باتیں بہن بات ہے بولو بلو بہن بات یہ ہے کہ اوہ تم تم روک کیوں رہی ہو بولو وہ شرم آتی ہے لو بتاؤ میں مجھ سے شرم والی کونسی بات ہے بہن بات یہ ہے بہن کہ میں ساری عمر لوگوں کے رشتے کرواتی رہی لیکن اپنی شادیہ بھی تک نہیں ہوئی ہاں ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو تم تو کہہ رہی تھی کہ تم خود بیٹیوں والی ہو بہن کی بیٹیاں بھی تو اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں آہ یہ تو صحیح کہہ رہی ہو مگر میں کیا کر سکتی ہوں وہ آپ کی نظر میں کوئی مناسب رشتہ ہو تو اس بچولن کا ضرور یاد رکھیے گا بھلا اس میں ہسنے والے کونسی بات ہے میں تمہاری بات میں نہیں ہوتا رہی موہ دیکھو وہ ٹوٹے پیڑا کھاکا منا کیسے اجیے بجیے موہ بڑھا کے مجھے ہسا رہا ہے اے بطر کہ ہمارے پاس سب کو سوچنے کا وقت بہت کام ہے لڑکا دبائی میں رہتا ہے اور اس کی ایک ہفتر کی چھٹی باقی ہے رہ گئی ہے لڑکے والے تو اپنی ازرہ کو تین کپڑوں میں بیہ کر لے جانا چاہتے تھے وہ تو آج اگر ہم ہاں کر دیں تو کھلا کے نکاح کر کے لے جائیں گے مگر باجوہ بطر سب دماغ کام نہیں کر رہے تم لوگ تم لوگی کچھ مشورہ دو کہ میں نے کیا جواب دوں میرا کیا لگی کہ مجھ سے بہتر تو مشورہ آپ کو تارک ریش ہی دے سکتا دیکھیں جی فیصلہ تو آپ لوگوں نہیں کرنا ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو رشتہ پسند ہے تو انکار نہ کریں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے مان جی میری بھی یہی رائے ہے مگر اس گھر میں میری رائے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ویلیو کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے مان جی یہ جو تارک ریشی سا بات کر رہے ہیں بات وہ صحیح کر رہے ہیں مان جی سے کہہ کرنا میری بھی شادی کا کہیں محول بنا دو مہتون ہے ممالیے دیر کوئی کچھ ہو گیا ہوں یعنی مچھور ہو گیا ہوں اے اکھاکم نے اکھاکم نے اکھا دے اینے الا آکے مارو بہم دیکھو کینچے اسے تو خیلے آگان مراکند ہر وقت تجھے اپنے پڑھی رہتی ہے وہ خدا کا شکر ادا کر کہ تیری بہنوں کا بوجھ تیرے سر پر سے اتر پہ دار ہے دیتا تم لوگوں نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دی اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا اچھا جی خدا حافظ اچھا بیٹا خدا حافظ خدا حافظ اے بیتر کہ ہمارے پاس سوچنے کا وقت بہت کام ہے لڑکا دبائی میں رہتا ہے اور اس کی ایک ہفتر کی چھٹی باقی رہ گئی لڑکے والے تو اپنی ازرہ کو تین کپڑ میں بیہ کر لے جانا چاہتے تھے وہ تو آج اگر ہم ہاں کر دیں تو وہ کل آکے نکاح کر کے لے جائیں گے مگر باجوہ گتر سب دباہ کام نہیں کر رہے تم لوگ تم لوگی کچھ مشورہ دو کہ میں نے کیا جواب دوں میرا کہا لگی کہ مجھ سے بہتر تو مشورہ آپ کو تارک ریش ہی دے سکتا دیکھیں جی فیصلہ تو آپ لوگوں نہیں کرنا ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو رشتہ پسند ہے تو انکار نہ کریں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے مانجی میری بھی یہی رائے ہے مگر اس گھر میں میری رائے کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ویلیو کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے مانجی یہ جو تارک قریشی سا بات کر رہے ہیں بات وہ صحیح کر رہے ہیں قریشی پا جن مانجی سے کہہ کرنا میری بھی شادی کا کہیں محول بنا دو آج تو میں ڈالٹر سٹیبلیچ ہو گیا یعنی مچور ہو گیا مانجی ہے اکٹا کم نے اکٹا دے انی انی کے مار ہر وقت تجھے اپنے پڑی رہتی ہے وہ خدا کا شکر ادا کر کہ تیری بہنوں کا بوجھ تیرے سر پر سے اتر خدا رہا ہے دیتا تم لوگوں نے میرے دل کا بوجھ لکا کر دی اللہ تمہیں خوش لکھے بیٹا اچھا جی خدا حافظ اچھا بیٹا خدا حافظ خدا حافظ اسلام علیکم ڈاکٹر نیلن صاحبہ والیکم السلام کیسے ہو کھاکے منے بیٹھو کھڑے کی ہو بیٹھو شکریہ شکریہ آپ مجھے دے کر آس رہی ہیں آپ میرے کپڑوں پر آس رہی ہیں آپ کو یہ نہیں بتا کہ میرے پاس ایسے کپڑے اور بھی گھر پر بہت ہیں تمہیں یہ سوچ بہت اچھا لگ رہا ہے اور تم اس میں بہت کیوٹ لگ رہے ہو جے کیوٹ کیا ہوتا ہے میرا مطلب ہے خوبصورت میں خوبصورت تھنکیو 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 دارٹا نیلن صاحبہ میں آپ کو بات ہی خوبصورت لگتا ہوں تم ہو ہی بہت خوبصورت تھا کہ منے سچی بات تو یہ ہے کہ تم مجھے اچھے ہی بہت لگتے ہو دارٹا نیلن صاحبہ آپ بھی مجھے بہت اچھی لگتی یہ تو تمہاری میانہ روی ہے کانکیو منے میانہ روی دارٹا نیلن صاحبہ آپ بہت محولی ہیں بہت اچھے ہی ہیں دارٹا نیلن صاحبہ اب میں جاؤں جی تم آئے کیسے تھے وہ میں مستاق بھائی کی خبر لینے آیا تھا تمہیں یہ سن کے افسوس ہوگا کہ مشتاق کی ایک ٹانگ کاٹنا پڑے گی پرنہ انفیکشن سارے جسم میں پھیل جائے گا یہ آپ نے کیا کہہ دیا مستاق بھائی کی ٹانگ کاٹ میرا خیالہ کوئی باہر آیا ہے مجھے آباد ہاں یہ دروہ دیکھیں اے تو ماں جی نے کنڈی لگا دی ہویا ہے کنڈی کی بعد ہی کچھ ہو رہا ہے کون ہے بھائی آگے بھی کون ہے آگے دارٹا نیلن صاحبہ آپ آگے آگے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ڈاکٹر نیلن صاحبہ آپ کے آنے سے اس گریب کے گھر میں روشنی اسی ہو جاتی ہے آپ ادھر بیٹھیں میں ابھی سوٹ پہن کر آتا ہوں اور اینک بھی لگاؤں گا آئی نہیں نہیں تمہیں زیمت کی ضرورت نہیں کانکہ منلی تم مجھے اپنی سادگی کی وجہ سے ہی اچھے لگتے ہو ہاں میں سادگی کی وجہ سے اچھے لگتا ہوں چلو ٹھیک ہے سادگی کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے آہ ہاں مجھے یاد آیا ڈاکٹر نیلن صاحبہ آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ کانکہ منلی میں تو میرے بہت خوش خبری کی خبر سناؤں گی تو ڈاکٹر نیلن صاحبہ آج وہ خوش خبری سنائے نا ہاں بھئی وہی خوش خبری تو سنانے آئی ہوں یہ لو کارڈ یہ میری شادی کا کارڈ ہے اور اگلے ہفتے میری شادی ہے اور تم نے ضرور آنا ہے تمہیں کیا ہوا کانکہ منلی خاموش خواہ ہو گئی اور یہ تمہیں آنسو کے لئے نہیں نہیں ڈاکٹر نیلن صاحبہ یہ خوشی کے آنسو ہے یہ خوشی کے آنسو ہے خوشی کے آنسو کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے